نمشکار بھائیوں کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے بہتر ہوں گے تو دوستوں راجستان کے موسم کے بارے میں اور خاص طور سے آج کے موسم کے بارے میں یعنی 29 جولائی 2019 کے موسم کے بارے میں ایک ویڈیو اوریڈی صبح میں بنا چکا ہوں لیکن صبح ایک بھائی کا کمنٹ آیا تھا اور انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ شام کو بھی ایک ویڈیو بنائیے جس کے اندر رات کو کس طرح کا موسم رہ سکتا ہے یا کن کن جلوں کے اندر بارش ہو سکتی ہے راجستان کے اندر اس کے بارے میں بھی آپ بتائیے تو اسی جو ہے وہ کمنٹ کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور ساتھی ساتھ یہاں پر کیونکہ آج شام کے سمیے یا رات کے سمیے بھی بارش کی سنبھاؤنا کچھ جلوں کے اندر ہیں تو اس کے بارے میں یہ ویڈیو جو ہے وہ میں بنا رہا ہوں امید کروں گا کہ آپ کو یہ جو انفورمیشن دوں گا میں یہ آپ کو پسند آئے گی تو چلیے راجستان کے میپ کی ہلپ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو موسم ہے وہ آج رات کو یعنی 29 جولائی 2019 کو راجستان کے ویبین جلوں کے اندر رہ سکتا ہے اور خاص طور سے کن جلوں کے اندر جو ہے وہ آج رات کے سمیے بارش ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو ویڈیو کے جو تھمنیل ہے یا ابھی آپ کو جو ویڈیو دکھائی دے رہا ہے اس کے سائیڈ میں آپ کو ٹوپ ٹین سائٹس بھی لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہوگا تو ٹوپ ٹین سائٹس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ آج کن کن جلوں کے اندر یا کن کن ستانوں کے اوپر کون سے ایسے دس ستان ہیں جہاں پر اچھی بارش ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تو چلیے دوستو پھر راجستان کے میپ کی ہلپ سے دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ابھی جو موسم ہے وہ راجستان کے اندر رہنے والا ہے تو دوست یہ ہے اپنے پاس راجستان کا میپ اور سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کس طرح سے ویبین جلوں کے اندر موسم ابھی جو ہے وہ رہنے والا ہے خاص طور سے رات کے سمیں اس کے بعد میں ٹوپ ٹین سائٹس بھی آپ کو بتاؤں گا جہاں پر آج رات کے سمیں اچھی بارش بھی ہو سکتی ہے تو یہاں پر سب سے پہلے بات کریں اگر اتری راجستان سے تو یہاں پر دوستو گنگانگر کے اندر آج رات میں کم سے کم بہت زیادہ بارش کی جو سمباؤنا ہے وہ نہیں ہے ایک دوستانوں کے اوپر جو ہے وہ بادل سائے رہ سکتے ہیں اور ہلکی فل کے بارش جرور ہو سکتی ہے اس کے ساتھ میں دوست یہاں پر بات کریں ہنمانگرد کی تو ہنمانگرد کے اندر بھی موسم جو ہے وہ یہاں پر ابھی کم سے کم بات کریں بارہ گھنٹوں کے لیے تو سشک بنا رہ سکتا ہے اس کے ساتھ میں دوستو یہاں پر اگر ہم بات کریں چورو جلے کی تو چورو جلے کے اندر بھی یہاں پہ تھوڑی راحت کی خبر آ رہی ہے کیونکہ کافی زیادہ بارش یہاں پہ اورڑی ہو چکی ہے اور کہیں نہ کہیں آج شام کے سمیں کم سے کم جو ہے وہ بہت ہی کم بارش کی سمباؤنا ہے ہلکی فل کی بارش سالانگی ایک دوستانوں کے اوپر ہو سکتی ہے لیکن بہت زیادہ بارش یہاں پر نہیں ہوگی بیکہ نیر کی دوستو بات کریں تو بیکہ نیر کے اندر لگ بک بیس پرتیشت جو ہے وہ چھترفل کے اوپر یعنی جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر جرور آج شام کے سمیں بارش کانمان جو ہے وہ موسم با کے دورہ لگایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستو یہاں پر اگر ہم بات کریں جودپور جلے کی تو جودپور جلے کے اندر آج رات کے سمیں لگ بک دس گیارہ وجہ تک جو ہے وہ بارش کانمان موسم با کے دورہ لگایا گیا ہے تو بھائی اگر آپ جودپور کے اندر رہتے ہو تو نشیت روپ سے آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ جو ہے وہ ساودھان رہنے کی جرورت ہے کیونکہ جودپور کے اندر آج رات کے سمیں بھی بارش ہو سکتی ہے اور ویسے بھی جودپور کے اندر اگر بات کریں تو لگ بک پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ اچھی بارش کافیستانوں کے اوپر ہوئی ہے اس کے بارے میں میر کو جو ہے وہ کمنٹ سے پتا چلا ہے تو کس طرح کا موسم بھی جودپور کے اندر ہے اگر آپ جودپور کے اندر رہتے ہو تو ضرور کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیں اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں یہاں پر بات کریں جیسل میر کی تو جیسل میر کے اندر بھی جو ہے وہ ہلکی بارش کا انمان یہاں پہ جو ہے وہ لگایا گیا ہے بہت زیادہ بارش جیسل میر کے اندر کم سے کم جو ہے وہ ہونے کا بھی انمان نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ میں دوستوں بات کریں یہاں پر اگر بارڈ میر جلے کی تو باڑھ میر جلے کے اندر آج رات کے سمیں بھی جو ہے وہ اچھی خاصی باریس ہو سکتی ہے اور الٹ بھی یہاں پہ جاری کر دیا گیا ہے موسم با کے دورا تو اگر بھائی آپ باڑھ میر جلے کے اندر خاص طور سے رہتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ساودھان رہنے کی ضرورت ہے ویسے اگر بات کریں تو ہر ستان کے لیے الٹ جاری نہیں کیا گیا ہے لیکن جو ہے وہ کچھ ستانوں کے اوپر بھاری باریس یہاں پہ جیسے باڑھ میر کے اندر آپ کو جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر بات کریں اگر جالور جلے کی تو جالور جلے کے اندر بھی آج رات کے سمیں جو ہے وہ تیج باریس کا الٹ جاری کیا گیا ہے تو یہاں پر بھی بھائی اگر آپ رہتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ نشیت روپ سے تھوڑا ساودھان رہنے کی ضرورت ہے کیونکہ خاص طور سے بات کریں پشمی رازستان کے اندر تو تیج باریس جو ہے وہ پچھلے چوبیس گھنٹوں سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ تھوڑا سا کچھ ستانوں کے اوپر جرور جو ہے وہ جل بھراو کی استیتی اتپن ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ حد تک جو ہے وہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور دوستوں ویڈیو کے اندر آگے بڑھنے سے پہلے آگے آنے والے جلوں کا جو موسم ہے اس کا حال بتانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں اس چینل کے اوپر صبح آپ کو ڈیلی ایک ویڈیو میں پروائیڈ کروانے کی کوشش کرتا ہوں جلدی لگ بھگ پان سے ساتھ بجے کی بیچ میں جس کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کیس طرح کا موسم جو ہے وہ رازستان کے لگ بھگ سبھی تیتیس جلوں کے اندر رہ سکتا ہے تو وہ ویڈیو اگر آپ کو پراب کرنی ہے یا اگر آپ کو یہ انفورمیشن اچھی لگتی ہے تو آپ ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو جرور دبانا دوستوں تاکہ جو بھی ویڈیو میں ڈالتا ہوں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اس کے بعد میں دوستوں یہاں پر بات کریں اگر ناغور جلے کی تو ناغور جلے کے اندر بھی رات کے سمیں جو ہے وہ ہلکی سے مدھیم بارش کچھتانوں کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ انوان موسم واقع دورہ لگایا گیا ہے سیکر اور جنجنوں جلے کی دوست اگر بات کریں تو سیکر اور جنجنوں جلے کے اندر کم سے کم آج رات کے سمیں بہت زیادہ بارش کی جو سمباونہ ہے وہ نہیں ہے اور خاص طور سے دوستوں بات کریں سیکر جلے کے لیے تو سیکر جلے کے لیے نیشی طروب سے سیکر جلے کے اندر جو بھائی رہتے ہیں ان کے لیے کہیں کہیں راحت کی خبر ہوگی کیونکہ کافی جو ہے وہ ستیتی بگڑ گئی تھی خاص طور سے اگر بات کریں تو کل اور پرسوں خاص طور سے جس طرح سے بارش ہوئی تھی سیکر کے اندر پرسوں بہت زیادہ بارش ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ کچھ پریشانیوں کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑا تھا اور کافی جانمال کی بھی ہانی کی خبر یہاں پر سیکر سے سامنے آئی تھی تو آج کم سے کم سیکر کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ بارش کی سمباونہ نہیں جتائی گئی ہے بات کریں دوستوں اس کے بعد میں جیپور کی تو جیپور کے اندر بھی آج کہیں نہ کہیں بارش سے تھوڑی راحت ملنے کی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے موزم باک کے دورا اس کے ساتھ ساتھ میں ٹونک جلے کے اندر دوستوں بات کریں تو ٹونک جلے کے اندر آج رات کے سمبے بارش ہو سکتی ہے اور یہ کہیں نہ کہیں آپ کے لیے تھوڑا سا سافدان رہنے کا وشیہ ہے تھوڑا سا ضرور آپ سافدان رہیے اگر آپ ٹونک جلے کے اندر رہتے ہیں تو اجمیر کے ساتھ اجمیر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے ساتھ ہی اجمیر میں بھی آج رات کے سمجھوں ہے وہ بارش کا انمان موزم باک کے دورا لگایا گیا ہے تو یہاں پر بھی بھائی اگر آپ رہتے ہیں اجمیر کے اندر تو یہاں پر بھی جو بارش ہے وہ ہو سکتی ہے رات کے سمجھ اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوست اگر بات کریں تو بھیل وارا کے اندر بھی شام کے سمجھ اور رات کے سمجھ جو ہے وہ بارش ہو سکتی ہے بات کریں دوستو اس کے بعد میں اگر پالی جلے کی تو پالی جلے کے اندر بھی رات کے سمیے جو ہے وہ ہلکی سے مدیم بارش کچھ ستانوں پر ہونے کا جو انمان ہے وہ لگایا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں دوست اگر سیروہی کی بات کریں تو سیروہی کے اندر بھی آج شام کے سمیے اور رات کے سمیے جو ہے وہ اچھی بارش ہو سکتی ہے اور ایک چیز دوستو آپ کو اور بتا دوں کی اگر آپ کے ایریا کے اندر ابھی بھی بارش نہیں ہو رہی ہے سیکر کے اندر یا سوری سیروہی کے اندر یا بارڈ میر کے اندر تو آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ چنتہ کرنے کی جوڑت نہیں ہے کیونکہ ہو سکتا ہے اگر صبح بارش نہیں ہوئی ہے تو دوپہر کے سمیں یا شام کے سمیں یا رات کے سمیں بارش ہو جائے کیونکہ جس ستان کے اوپر بارش نہیں ہوتی ہے تو وہاں پر جو وائیو ہے وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی گرم ہو جاتی ہے جس سے جو وائیود آپ ہیں وہ کم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں جہاں سے بارش ہوئی ہوئی ہے وہاں سے جو نمی والی ہوائیں ہیں وہ اس سطان کی اور آتی ہے جہاں پر بارش نہیں ہوئی ہوتی ہے تو اس سطان کے اوپر بھی بارش ہونے کی سمبھاونا جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اس کے بعد میں دوستو یہاں پر اگر بات کریں ادھے پور جلے کی تو ادھے پور جلے کے اندر بھی آج رات کے سمیں جو بارش ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ رات کے سمیں کیونکہ بارش کا انمان لگایا گیا ہے تو آپ کو نشی طور پر سے ساودھان رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے بعد میں اگر بات کریں راج سمند جلے کی تو راج سمند جلے کے اندر بھی آج جو ہے وہ موسم با کے دوارہ بارش ہونے کا انمان یہاں پر بھی لگایا گیا ہے اور اس کے بعد میں دوست اگر بات کریں خاص طور سے دکشن جو جلے ہیں جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں ڈنگرپور بانسوڑا کی تو ڈنگرپور بانسوارہ کے اندر بھی آج آپ کو رات کے سمیں اچھی بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہاں پر بھی موسم با کے دورہ جو alert ہے وہ جاری کیا گیا ہے اور چطوڑگڑ کے اندر بھی آپ کو جو ہے وہ حلکی سے مدھم بارش یہاں پہ جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے آج رات کے سمیں اور اس کے بعد میں بات کریں دوستوں اگر یہاں پہ جھالاوار جلے کی تو جھالاوار جلے کے اندر بھی بارش کا انمان جو ہے وہ موسم با کے دورہ لگایا گیا ہے باران جلے کے اندر بھی بارش رات کے سمیں جو ہے وہ ہو سکتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں کوٹا اور بندی کے اندر بھی بارش کا جو انمان ہے وہ موسم با کے دورہ لگایا گیا ہے اور سوائی مادپور کرولی کے اندر بارش ہو سکتی ہے لیکن ہلکی بارش ہی ہوگی تو بہت زیادہ بارش کا جو انمان ہے وہ موسم با کے دورہ نہیں لگایا گیا ہے اسی طرح سے بات کریں اگر یہاں پہ جو ہے وہ دھولپور بھرتپور کی تو دھولپور اور بھرتپور جلے کے ساتھ ساتھ میں الور کے اندر بھی جو ہے وہ بارش رات کے سمیں بہت زیادہ ہونے کا یہاں پہ انمان جو ہے وہ موسم واقع دوارہ نہیں لگایا گیا ہے تو دوستوں اگر ٹوپ ٹین سائٹس کی یہاں پہ بات کریں یا جن کے اندر اچھی بارش آز رات کے سمیں ہو سکتی ہے تو وہ لگ بھگ آپ کے جو ہے وہ یہ اس طرح سے آپ انجلوں کو مان سکتے ہیں یعنی جن کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں بارڈ میر کے اندر جالور کے اندر شیروہی اودیپور ڈنگرپور بانسوڑا چیتوڑگڑا اور اس کے ساتھ ساتھ میں جھالاواڑ بارہ انجلوں کے اندر آج رات کے سمیں جو ہے وہ تیز بارش یا اچھی بارش ہو سکتی ہے جودپور کے اندر جو ہے وہ مدیم درجے کی بارش ہو سکتی ہے یا کچھ ستانوں کے پر ہو سکتا ہے کہ بھاری بارش بھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے امید کروں گا دوستوں کہ آپ کو یہ جو انفرمیشن دی گئی ہے یہ آپ کے لئے لابدائک صد ہوگی اگر آپ کو انفرمیشن اچھی لگی ہے اور صحیح لگی ہے تو جرور ویڈیو کو لائک کرنا اور ساتھی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرنا چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہو اگر آپ کو انفرمیشن جو ہے وہ لابدائک لگی ہے تو فیلحال ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبھی بھائیوں کا بہت بہت دھنیواد